جل سب یہ بتائیے جو آئینی ترمیم ہے اس کی کیا صورتحال آپ ڈیویلپ ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ حکومت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ سیو سمٹ ہے اس کے بعد یہ ترامیم لائی جائیں گی اب اس سے پہلے بلانے کی کوشش کی گئی اس میں جو نمبرز گیم کی سیچویشن تھی جو مولانا کا سٹانس تھا اور جس طرح سے نمبرز کو لے کی حکومت پریشان تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی مینج کر پائے گی حکومت اپنے گیون ٹائم پہ جا دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ کا پروگرام بڑا دیکھا جاتا ہے دیکھیں آئیڈیلی تو کانسٹیچوشن میں جو بھی امینڈمنٹ ہو وہ کنسنسس سے ہو تو بیست ہے بیکاز جو لوگ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں سارو کے اندر اگر اتنی پولیٹیکل برورت ہے کہ وہ اپنا اس میں پولیٹکس نہیں کھیلیں گے بلکہ ملک کے مفاد میں پوسٹیریٹی کے لیے بہترین امینڈمنٹس لگائیں گی دنیا کے ہر آئین میں امینڈمنٹس آتی ہے ہمارے اندر بھی ابھی پچیس تو آ چکی ہیں تچھویس امینڈمنٹ ہے تو پہلی بات تو ہے کانسنسس اگر وہ نہیں ممکن کہ کئی جماعتیں آتدرمی پہ ہیں اور وہ پولیٹکس اور سیاست کو لے آتے ہیں پھر ایسی صورت میں جب آپ کو ٹو تھرڈ بجارکی ملتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی امینڈمنٹ کے لیے ٹائم ہو جہاں آپ اس کی اوپر ڈیبیٹ کر سکے ٹی وی پہ ہاؤس میں وغیرہ لیکن جہا عام ملک کے حالات اس طرح کے ہو جائیں جہاں درادے پڑ جائیں لوگ مطلب ہے ایون آپ کے عدل کے نظام کے اندر آپ کی جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس کے اندر پولیٹیسائزیشن کی رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسے معروضی آلات ہیں جن میں یہ امینڈمنٹ کریں گے تو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریبا ٹو پوائٹ فور ملین کیسز ہیں جو کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں اور صرف سپریم کورٹ مئر آف کلاسٹرہ صاحب اچھترہ جانتے ہیں ساٹھ ہزار کیسز پینڈنگ ہیں اس میں خواب بشک پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ بھی کانسٹیوشنل ہو باقی سارے دوسرے ہوں ایون دین یہ ٹائم نائنٹی پرسنٹ لیتے ہیں اور دوسروں کو ٹائم نہیں ملتا تو میرے خیال میں جو نارمد نیٹی گئنٹس ہیں ان کو اور اس کے اوپر ساری جماعتیں بشبور تاریخ انصاف کے سب کا کنسنسس تھا تو اس کے اوپر ضد کرنی کی ضرورت میرے خیال نہیں ہے ایک یہ پوائنٹ بڑا میلیڈ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ ہر پرووشنز جنیاریٹی بھی ہونا چاہیے دیکھیں ہر آدمی جو ہے ہر رینک کے اندر ایسیس ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ افواج میں جب ایک کرنل کو بریڈیر بنانا ہوتا ہے تو وہ کرنل کے رینک میں ایسیس کیا جاتا ہے کہ بریڈیر بننے کے قابل ہے یا نہیں اسی طرح ایک لیفٹ ایٹ جنرل کو اس اپنے ٹینئور میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اس ٹینئور کی کتنا حق ادا کیا اور کیا یہ پوریٹی سائز تو نہیں ہو گیا کیا کوئی انڈسکریٹ تو نہیں ہوا اپنے عوضے سے ناجائز کوئی اور خرابی تو نہیں ہوئی تو that is the reason کہ چھ سات آٹھ لیفٹ جنرلز کے نام آتے ہیں اور ایک کو آپ چیف وارمی سٹاف سیلیکٹ کرتے ہیں یہی چیز عدلیہ میں بھی ہونی چاہیے کہ سپریم پورٹ کا چیف جسٹس ان ایک کنٹری لائک پاکستان جہاں ملٹی فیریس آپ کے مسائل ہیں وہاں اپسولوٹلی آن میرٹ جن کی ریکوٹیشن بھی ہو جن کا ایکسپیرینس بھی ہو جن کے ان کے کریڈٹ کے اندر ایسے فیصلے ہو کر کے ان کی موظونیت کو دیکھ کے اور اللہ کو حضر ناظر کر کے ملک کے بخاط کے لیے آ رہے i think that is the reason کہ یہ جسٹس کارنیلس بھی آئے اور بگوان داس آئے اور آپ کی جو حمود الرحمان وغیر یہ سارے میرٹ کی اوپر آئے ہیں اور یہ بیسٹ ہوگا کہ اچھا بندہ سینئر بھی ہو مصدر میں آپ کو ہوتا ہوں کہ جب میں ملٹری سیکٹری تھا پرائنسٹر ہاؤس میں تو اس وقت چیف آرمی سٹاف بننے تھے تو جو پینل آیا اس میں جنرل جانگیر کرامتان ٹاپ تھے وہ سینئر بھی تھے چیف آر جنرل سٹاف بھی رہے تھے وہ ٹاپ کراس ہمارے کریڈبل جنرل سٹے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا لیکن اگر ضروری ہو کہ نہیں تین چار پہلے دیکھئے ہیں ان میں سے پہلے کا ایکسپیرینس جان کرنی ہے کئی لوگ رائٹنگ میں اچھے ہیں کئی لوگ فیلڈ میں اچھے ہیں کئی لوگ بہت سے اچھے ریسرچ کے اندر بڑے بہترین ہیں تو آپ کو دیکھ کے موجودہ حالات کو تو آگے جلنا چاہیے یہی ہوتا ہے ساری آرمیز میں تو میرے خیال میں دوسری یہ ہوتی سرہ تینئور کی بات ہے تینئور بھی ضرور ہونا چاہیے دیکھیں ایک چیف جسٹس آتے ہیں اور اٹھارہ دن رہتے ہیں یا ایک مہینہ اور پوری زندگی پوسٹ ریٹائرمنٹ میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سارے جو پریولیجز ہیں اور پرکس ہیں وہ لے کے ایک آتے ہیں وہ دس سال رہتے ہیں اور وہ دس سال بلاک رکھتے ہیں پیچھے سے پتہ نہیں کتنے سپرگ قسم کے ہمارے جورسٹ اور لیگل ایکسپرٹس آئے ہوں گے اور ریٹائر ہوں گے اور چیف جسٹس نہیں بنے ہوگے تین سال کا تین سال کا یار یار یا سکسی سکس یار یی ایر جو اس میں یہی آرمی کا ہے کہ لیفٹ اٹ یلل بننے کے لیے آپ کو اتنا ایج ہو اتنی ہو جو بھی ارلی آج ہے اس کے اوپر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو میرے خالد میں یہ دو تین چیزیں لیگل ریفانٹ کے حساب سے یہ آور ڈیو ہیں اور اوٹھنگ ارلی ایڈی بیٹر کے ان کو کر دیا جائے اس کو امیجیٹلی بلاا کے لوگوں کو دوسروں کو بھی کنونج ضرور کریں اپوزیشن کو اور ان کو کہیں کہ وہ اس پر اگری ہو لیکن آپ کا جو رائٹ ہے آئینی اگر ٹو تھرڈ پر جارتی ملتی ہے تو ضرور کریں اور یہ فائدہ صرف ایک نون کاف یا نام یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے یہ ہر جماعت کا آج یہ حکومت میں ہے کن کوئی اور ہوگا ہوں بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ چیزیں ایکسپلیئن کی اسپیشلی یہ ملٹری اور سویلین پرموشنز ہوں اپوینڈمنٹس ہوں بڑا اپنے اچھے طریقے سے ایک کمپیریزن ڈرا کر کے ہمیں سمجھایا ہے سر اس میں دو تین سر کوئی میرے سوالات جو اس سے آپ کی گفتگو سے پیدا ہوتے ہیں سر آپ نے بھی کہا ہے کہ جب آرمی کمانڈرز کی ان کا ٹائم آتا ہے اپوینڈمنٹ کا آرمی چیف کے لیے تو صاحب زیر اسیس کیا جاتا ہے کہ کون اس میں کیا 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 چیز ہیں ماضی میں سب ہم نے دو چیزیں دیکھیں سر پرمیسٹر کا رائٹ بھی ہے پری راکٹو بھی ہے کہ نوازشری صاحب نے بیک ٹو بیک دو آرمی چیف لگائے سر انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو اسیس کیا جب جنرل جہانگری کرامت صاحب نے صحیفہ دیا کہ مشرف صاحب جو ہیں انہیں کچھ عرصے بعد اساس ہوا نہیں ہے چیس میرا ٹھیک نہیں تھا جنرل مشرف صاحب جو ہیں تو انہوں نے اس وقت کہ دی جی آئی اے صحیح جو تھے جنرل جاو دین بٹ صاحب انہوں نے ان کو لگایا سر ان کا خیال تھا کہ پہلی اسیس میٹ ٹھیک نہیں تھی لہٰذا میں اس کو کریکٹ کرنے کوشش کر دوں جنرل بٹ صاحب جو ہیں سر اف ایم ناٹ رانگ وہ اس کے انجیننگ کور سے تھے اور پہلے ہم نے نہیں سنا تھا کہ ملٹری کمانڈر جو ہے انجیننگ اس طرح کی کور سے ہوگا چلے اور وہاں پہ بہت سارے آپ کو ایک پاورفل جنرل چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو پولٹیشن یا پرمیسٹر کے اسیسمنٹس بھی غلط ہو سکتے ہیں سر وہ بھی غلط چویسز کر سکتے ہیں سر تو ان پہ تو کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے سر آپ کا یہ قویشن بڑا ویلڈ ہے اور بڑا پوٹنٹ ہے لیکن اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بہترین سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جس میں آپ میرٹ کی اوپر چنیں دوسری طرف آپ پولٹیکل لیڈرز کی اپنی ویلڈ اور اہلیت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ اس کو میرٹ پر چنتا ہے اگر وہ میرٹ پر نہیں چنتا تو اس کا مطلب ہے پرابلم ان لوگوں میں ہے جن کو کوریڈورز آف پار میں ہم الیکٹ کر کے پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے فیور مہوگا یہ اس کے فیور مہوگا اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو پرابلم ہماری طرف ہے پھر قوم کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیسے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ الیکٹڈ لوگوں میں سے پرائم منسٹر بنتا ہے اور اس پہ آپ کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کیا چیف آف آرمی شراف ٹھیک بنائے گا نمبر ٹو میں آپ کو بتاؤں جنرل پرویز بو شرف ہو یا کوئی بھی آنسٹو گارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ایز ای لیفٹنٹ جنرل جو کچھ ان کی پرفارمش تھی وہ ایک سٹینڈنگ تھی نو وے کسی لحاظ سے بھی وہ اور ان کو اس لحاظ سے میرٹ کی اوپر دیکھ کے کیا گیا جنرل پرویز بو شرف دی جی ایم ہو رہے اور وہ اپنے طور پہ میں اور انہوں نے ہم نے اکٹھا ایک سال کا کیا میجر اکٹھے تھے